اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست بریانی کی ریز پر تیار کر رہے ہیں آج ہم آپ کو سکھائیں گے آلو و انڈے کی بریانی جو پل کو چکن گوھ سے ہٹ کے ہم تیار کریں گے اور بہت ہی مزے کی یہ تیار ہوگی کہ آپ چکن گوھ سے بریانی بھول جائیں گے اور یہ آلو و انڈے کی بریانی گھر میں تیار کریں گے ایک بار نہیں بار بار کھائیں گے اور خود مزے لے کے کھائیں گے ہم نے پتیلے میں ایک کپ ہی ڈال دیا تھا ساتھی ہم نے چار عدد کٹی پیاس آل دی تھی پھر ثابت مسائل ہے جس میں ون ٹیس پر ہم نے ثابت کالبین ڈالنی ہے دو عدد لائچے ڈالنی ہے چھوٹی دو عدد بڑی لائچے ڈالنی ہے چار عدد لائچے ڈالنے ہیں دارچینی کے دو ٹکڑے ڈالنے ہیں اور ایک تیز پات کا پتہ ڈالنے ہیں ساتھی آپ نے اس میں ون ٹیبل میں پیسا والا لسندر درک شامل کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ کو پتہ جب تا ایک منٹ کے لئے لسندر کو پکانا ہوتا ہے نا پکے تو کچھا رہا جاتا ہے ساتھی آپ نے چار عدد بڑے ٹوماتر لینا ہے تین عدد آپ نے اس میں حریمچے لینا ہے اس کو آپ نے ساتھی پیاز میں ڈال دینا ہے جیسے مارا پیاز ڈال ہو جائے گا لسندر ڈالنے کے بعد آپ نے ٹوماتر دینا ہے ہریمچے ڈال دینا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ساتھی آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو مسال ہے وہ ہمارا لگے نہ اب ہم آپ کو سپائس بتائیں گے آپ نے کون کو سپائس اس میں شامل کرنے ہے وہ آپ نے اوٹ کرنے کیونکہ ہم آپ کے لئے انڈے یالو کی بریانی کی ریسپی تیار کریں بہت ہی ڈیفرنس ٹائل میں تاکہ آپ کھائیں تو آپ کو مزاج ہے ساتھی ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہے سب سے بہلے آپ نے ون ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر شامل کر دینا ہے ساتھی آپ نے ون ٹی بل سپون اس میں لال مرچ پاورڈر شامل کر دینا ہے ہم بریانی جب کی تیار کردہ مرچے تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں ویسے بھی بریانی میں سپائس کا زیادہ مزاتا ہے اتنی بھی سپائس ہی نہیں کہ آپ کا موہ جل جائے ساتھی ہم نے ون ٹی سپون اس میں ہلتی پاورڈر کو شامل کر دینا ہے کٹوکٹے میں نے کٹوکٹے ارتاح کو مسال کٹوکٹے میں کٹوکٹے میں استعمال دھنیا ہمیں مزة آگیا پانک پھر پھر مزے کے ساتھ سیٹ پڑھنا چھپ پہنچ سیٹ Kas بھکو پانک پہنچ اور چھرک چھل Kanais کو سابổ لینا ہے ساتھی ہم دائیں کا جو ہنگال ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تاکہ جو ہماری دائیں کپوں میں لگی رہا جاتی ہے تو وہ ہماری بیسٹ نہ ہو تو ہم اس میں ہنگال بھی شامل کر دیں گے اس طرح سے ہمیں دائیں کا ہنگال اس میں شامل کر دینا ہے دوسری طرف ہم نے چاولوں کا جو پانی تیار کرنا ہے اس میں ہم نے جو ثابت مسائلہ استعمال کرنا ہے دوسری طرف ہم نے جو مسائلہ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو فائف منٹ کے لئے پھر رکھ دیا تھا تاکہ جو مسائلہ کی بنائی ہو جائے اچھے طریقے سے جو ہم نے دہین ڈالی تھی وہ اس کی بنائی ہو جائے دیکھیں دہین کی بنائی بلکل ہو چکی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس میں آلو کو شامل کر دینا ہے دیر کلو ہم نے آلو لیے تھے چھوٹے چھوٹے سائز کے اس کو ہم نے درمیان سے دو کر لیا تھا یہ بڑے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ بڑے لیں گے تو آپ چار کر لینا چھوٹے لیں گے تو آپ دو کر لینا ہم نے ان کو دو حصوں میں کاٹ لیا تھا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آلو گلانے کے لئے رکھ دیں گے ساتھی ہم اس میں مسالوں کو ایڈ کر دیں گے اب جو جو مسالے ایڈ کرنا ہے وہ آپ جلدی سے نوٹ کر لیں ساتھی ہم اس میں ون ٹیبل سپون بڑے لانی مسالے کو شامل کر دیں گے اگر بڑے لانی مسالہ نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ساتھی فوڈ کلر ون ٹی سپون آپ نے اس میں فوڈ کلر شامل کر دینا ہے اور اس فوڈ کلر کا آپ نے استعمال کرنا ہے ساتھی آپ نے اس میں ون ٹی سپن گرم مسالے کو شامل کر دینا اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے ہافڈن ہو چکے ہیں اس طریقے سے آپ نے آلو انڈے کی ریسپیگر میں تیار کرنی ہے آلو انڈے کی بریانی ہم آپ کے لئے تیار کر رہے ہیں ہم آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ بتانے ہیں تاکہ آپ ایزی لی اس کو فولو کر لو ساتھی ہم اس میں پانے ڈال دیں گے جو ہمارے آلو میں تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ تیار ہو جائے ہم اس کو پھر ٹین مینرز کیلئے رکھ دیں گے دوسری طرف آپ نے بوائل لینا ہے اس میں آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے ہم نے دس سے بڑا عدد انڈے لیں ہیں آپ اپنے حساب سے جتنے انڈے آپ نے لینے آپ لے سکتے ہیں ساتھی یہ انڈے ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن آپ نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے آپ نے اس کو آرام سے مکس کرنا ہے اگر آپ اس کو تیزی سے مکس کریں گے تو کیونکہ انڈے بوائل ہوئے ہیں اور وہ ٹوٹ جائیں گے اس لئے آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو رکھ دی ہے اب ہم دیکھاتے ہیں آپ کو چاول ہم نے کس طریقے سے تیار کرنا ہے جیسے ہمارے پانی بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس پر پانچ گلاس چاولوں کو ایڈ کر دیں گے چاول آپ کو یہ بھی لے لیں لیکن آپ اس کو گھنٹا آدھا گھنٹا ضرور بگویا کریں تاکہ اگر آپ اس کو آدھا گھنٹا گھنٹا بگو ہوتا ہے تو بہت اچھے کھلتے کھلے تیار ہوتے ہیں دوسری طرف ہمارا مسالہ تیار ہو رہا تھا اب اس میں ہم نے 1 ٹی سپن چکن پاودر کو شامل کر دیا ہے چکن پاودر بھی اگر آپ نے سکپ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے آلو بلکل تیار ہو گئے انڈے ہم نے نکال دیا تھے انڈے بلکل تیار ہو گئے تھے آپ نے پھر اس کو فائف منٹ کے لئے کور کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل تیار ہے ہمارے آلو ہمارا مسالہ بلکل تیار ہے لاز میں آپ نے آلو بھاڑے اس میں ڈالنا ہے چار سے پہنچ ادد اب آپ نے اس کو چھتری سے مکس کر لینا اب یہ بلکل تیار ہو گیا مسالہ اس کی ہے اس طرح گریوی آپ نے رکھنا ہے آپ نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا ڈرائے کریں گے تو بڑیانی بورڈ ڈرائے بنیں گی جوسی نہیں بنیں گے وہ آپ کو بلکل مزا نہیں دے گئی اب آپ نے ایک دیچ کی لینا ہے جس میں آپ نے دم لگانا ہے اس میں تمام مسالہ آپ نے اس طرح سے ڈال دیا ہے اطلاعات ہی آپ نے اس کا ہنگال مسالے کے اس میں شامل کر دینا ہے پھر آپ نے اس میں ٹوماتر کی لیئر لگا دینا ہے ایک عدد آپ نے ٹوماتر لینا ہے اس کو آپ نے گول گول کٹنگ کرنی ہے ٹوماتر کی اس طرح سے لیئر لگا دینا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت زبرہ آلو اور انڈے کی بڑیانی تیار کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے لیئر لگانے کے بعد جو چاول ہم نے بوائل کی تھے ایک کنی میں آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے بلکل تیار نہیں کرنے بلکل دن نہیں کرنے تو وہ چاول کے ہوں گے جڑ جائیں گے اور کھلے کھلے نہیں بنیں گے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اوپر آپ نے جو ہم نے بوائل ایک نکال لیا تھے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے دوسری طرف آپ نے بوائل لینا ہے ہاف کپ آپ نے پانی لینا ہے وان ٹی اسپون آپ نے اس میں فوڈ کلر ڈالنا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے بعد آپ نے اس کو بڑیانی کے دم میں ڈال دینا ہے اس ایسے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے یہ دیکھیں کہی تیزہ بردہ تیار ہو رہی ہے ہماری علو انڈے کی بڑیانی آپ نے اس کو کور کر دینا ہے 8-10 منٹس کے لیے کور کر دینا اب یہ بالکل تیار ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا آپ نے انڈوں کو نکال لینا تاکہ جو آپ کے انڈے ہیں بلکل ٹوٹے نہ آپ نے بہت احتیاس ہی یہ کام کرنا ہے ان کو نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کتے کھلے کھلے اور کتے زبردس تیار ہوئے ہیں جو پوائنٹ ہم نے آپ کو بتائیا ہے اس پوائنٹ کو آپ نے فولو کرنا ہے اور ان چیزوں کا خاص حیال رکھنا ہے اگر آپ ان چیزوں کا خاص حیال نہیں رکھیں گے تو ایک تو آپ کے چاول جھوٹ جائیں گے اور آپ کو کھانے کا بلکل مزہ نہیں آئے گا اور وہ جوسی بلکل تیار نہیں ہوگی دیکھ کتنے جوسی اور کھلے کھلے تیار ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ نے رائس کو تیار کرنا ہے آپ بریانی جب بھی تیار کرتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے تیار کرنی ہے کیونکہ یہ بہت مزے کا فلیور دیتی ہے آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں آج ہم نے آپ کے لئے آلو انڈے کی بریانی کی ریسپی تیار کیا تاکہ آپ ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکیں اگر آپ کا چکن کھانے کو دل نہیں کر رہا گوشت کھانے کو دل نہیں کر رہا گھر والے کچھ ڈیفرنٹ جا رہے ہیں تو بہت ڈیفرنٹ ریسپی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آلو انڈے کی بریانی آپ نے اس طریقے سے اس کو تیار کرنی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اوہو مزے کی اور ٹیسٹری یہ تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کرنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانے کہ آپ کو ہمارے آلو انڈے کی بریانی کیسے لگی نیکس ٹیم ہم اور مزہدار ایسپک سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی